الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبیل کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی نے باقیدہ گویا کہ اسی طرح زندگی میں آگے بڑھایا کہ ان سے دین کا ایک بہت بڑا مرکز بنایا اور دین علوم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنایا اور وہ شخصیات چند ہی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے کہ بچپن سے ہی حضور کی زیر سایہ آگے اور وہیں تربیت پائیے اور وہیں سے سارے علوم کمالات لیے اور پھر وہ باطنی علوم کی مرکز بنے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت کم عمری میں حضور کے گھر تشریف لے آئیں اور ساری تربیت وہیں وہیں علوم حاصل کیے اور ظاہری علوم شریعت کی وہ مرکز اور امام بنی اور علم فکر نساء کی وہ مرکز بنی حدیث کا آپ نے تذکرہ کیا قرآن مجید کی مفسرہ بہت اعلیٰ درجہ کے پائی کی تھی اور حدیث کو بیان کرنا حدیث کے پہرائے کو بیان کرنا یعنی مدینہ منورہ کے اندر ان مراکز میں سے ایک مرکز تھا ان کی صورت میں جو علوم دین کا ایک مرکز شمار گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیش شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے مگر علوم شریعت کے اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے جو ان کی خدمات ہیں یہ ایسی خدمات ہیں کہ جب تک دین اسلام ہے علوم حدیث ہیں یہ امت ان کی احسان مند رہے گی جس طرح علوم کی خدمت ہوئی اور جس طرح صحابہ کے علمی پیاس کو بجانا کسی چھوٹے موٹے مرکز کا کام نہیں تھا کیونکہ وہ خود ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبی مقتدئیتم احتدئیتم ایسے ستاروں کی رہنمائی پھر کرنا تو وہ کتنا بڑا علم کا سمندر ہوگا جو صحابہ کی علم کے بارے میں رہنمائی کیا ہے موسیقی